اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زشان عمر اور ہم کرنے لگے ہیں کوالیفائی گاہیڈ کے بعد کرکس آف ایڈوکیشن اور کرکس آف ایڈوکیشن کا چیپٹر نمبر یہ فائیو ہے اور یہ سجھ کے ایم سیکلز ہیں اپروکسیمیٹری ٹو ہنڈر ایم سیکلز ہیں یعنی بلٹ پوائنٹ ہے اس کو ہم بسکس کریں گے پہلا ہے انویسٹیگیشن آف پرابلم بائی سینٹیفک میتھیڈ کسی بھی پرابلم کی سیڈیشن کو سینٹیفک طریقے سے اس کو سالو کرنا یا اس کی انویسٹیگیشن کسی پرابلم کی سینٹیفک طریقے سے کرنا یہ ریسرچ کہتے ہیں ریسرچ کی مختلف ڈیفینیشن ہیں تو آپ ریسرچ کے حوالے سے کبھی آپ سے پوچھے ریسرچ کیا ہے تو ریسرچ کرییشن آف نیو نالج نئے نالج کو بنانا کرییٹ کرنا اسے ریسرچ کہتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سینٹیفک طریقے سی حل کرنا اسے ناری سارج کہتے ہیں سس Unit investigation ہے جو idée سی سی کسی بھی پرابلم کی تیضیفیق طریقے سے solution نکالیں ہے اس لئے اندر آتی ہیں ہمارے پاس اندر ہم تھیوری کو بیلٹ کر رہے ہوتے ہیں اسے بیسک رسرچ کہتے ہیں اور اس کے اندر ہم تھیوری کو تیفٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جو کسی بھی امیڈیٹ پرابلمز کو فائنڈ کرنے کے لیے کلاسروم کے پرابلم کو فوری فائنڈ کرنے کے لیے ایکشن رسرچ بولتے ہیں پیور رسرچ کو اس کو جو ہوتی ہے ہماری بیسک رسرچ اس کو فنڈامینٹل رسرچ اور پیور رسرچ بھی کہتے ہیں اپلائیڈ رسرچ کو فیلڈ رسرچ بھی کہتے ہیں اور کلاسروم رسرچ کو یہ ایکشن رسرچ بھی کہتے ہیں بیسک رسرچ جو ہوتی ہے یہ لیبارٹری میں ہوتی ہے اور اپلائیڈ جو ہوتی ہے وہ فیلڈ کے اندر اپلائی ہوتی ہے اور جو ایکشن رسرچ ہوتی ہے وہ کلاسروم کے اندر ہوتی ہے بیسک رسرچ کو جو فوکس ہوتا ہے اس کو یہ فنڈامینٹل لاز تھیوریز پروسس اس کے اوپر اس کا فوکس ہوتا ہے ہم لاز کو دیکھ رہے ہوتی ہیںے ہیں پروسیس کو دیکھ رہے ہوت crying ہم دیکھتے ہیں اور ہم کرانٹ السناریو ہے جو سمارجا هیس کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم shuts کے بارے میں دیکھتے ہیں اس تیم سکے اندر آ سکے آئیں گا اور اس طورق جو اسرائیکل یہ سارے سچ بائی میتھڈ ہیں اور جو اسٹریکللی سارچ ہوتا ہے اس کے اندر کرٹیسزم ہوتا ہے ایک کرٹیسزم اینٹرنل کرٹیسزم ایک سٹرنل کرٹیسزم وہ ہوتا ہے جو panIV دین ہوتا ہے اور ایک سٹرنل جو آؤٹسائیڈ ہوتا ہے یعنی ڈیٹا ان اللائیو ان ترمز اف کرٹیسزم اور جو چکویڈایوڈی اف ڈیٹا کرٹیسزم جو ڈیٹا کی ویلیٹی چیک کرے گا وہ ویلیٹی چیک کرنے والا انٹرنل ہوگا یعنی ٹیفٹ کیسا ہے اتنے سلیبس میں سے دیا ہوا ہے جتنا سلیبس گیتا ہر چپٹرز کی ایکوال نمہند گئی ہے پیزر انٹیشن ہے اس طرح کی چیزیں جنہی جو ٹیفٹ کے اندر سے ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں انٹرنل کرٹی سیزم اسٹرنل کرٹی سیزم میں ہوتا ہے کہ وہ ٹیفٹ کے جو ایڈ دائن مارکس آئے آج اسٹرنل کرٹی سیزم میں دو ہوتا ہے جس کے اندر جو ابزرور ہوتا ہے اس نے دیکھا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے خود اس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے اور جس کے اندر اس نے کسی سے پھونا یعنی ابزارڈ با کسی اور جو جس نے ابزارڈ کیا تھا اس سے اس نے ریپورٹ لی ہے تو اس سے کہتے ہیں سکینڈلی ریسرچ بولتے ہیں جو کنٹرول گروپ ہوتا ہے یہ ایکسپریمنٹل ریسرچ کے اندر ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے اور ایکسپریمنٹل ریسرچ جو ہوتا ہے گروپ ریسیف ٹریٹمنٹ ایکسپریمنٹ جو ٹریٹمنٹ دی جاتا ہے وہ ایکسپریمنٹل ریسرچ کے اندر دی جاتا ہے ایکسپریمنٹل ریسرچ یعنی کنٹرول گروپ اور ایکسپریمنٹل گروپ اس کے اندر دو گروپ ہوتا ہے کنٹرول گروپ جس کے کنٹرول ہوتا ہے ایکسپریمنٹل جو نیچ سے اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا گروپ جو ہوتے ہیں یہ اس کے اندر رینڈولی فارم کی جاتے ہیں پندررہ سب بیس لوگ کار اینکسٹ بی سی ایکسپریمنٹری سچ کے اندر ہوتا ہے ڈیویلومنٹ ٹیسٹنگ ہائی پوسز کو ڈیویلپ کرنا اس کو ٹیسٹ کرنا ایکسپریمنٹری سچ کو اندر ہوتا ہے ایفیکٹ اپ انڈیپنڈٹ وریابل دیپینڈٹ وریبا انڈیپینڈنٹ کا وریبا کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ کے اوپر ویسپینڈی منٹر رسائج کو ہوندہ ہے اور ایکس ریسرچ جو ہمیں یہ انٹر ایکسپلین دفنان دفنان پورے ایکسپلین کرتی ہے یہ ایسپلی مینٹری سٹو تیلو اسکو پورے کو بتاتی ہے اور وہ جو اس پورے پروبلم کو یہ ہم کازی کمپیٹر رسائج بھی بولتے ہیں ایکسپلی نیٹری سٹو تیلو اسکو پرابلم ناٹ کے جس کے اندر جو پروبلم ہے وہ کلیری ڈیفائنڈ نہیں ہوتا اسے ایکسپلور ریٹی یعنی ہم اس کے اندر ہمارے پاس کوئی جو لیمٹ نہیں ہوتی کوئی ہمارے پاس منزل نہیں ہوتی تو ایکسپلور کرنا ایکسپلور کرنا آگے جاتے جا رہے ہیں ایکسپلور مزید بھی کرتے جا رہے ہیں ایکسپلور ریٹی رسائج ہو ہے یعنی سرچ اندر کنکلوشن نہیں دیکھتے ہیں ایکسپلور کرنا تو وہ ایکسپلور ریٹی سرچ اور اسی طرح ایکسپلور ریٹی رسائج بھی ہے اندر ہوں کوئی کنکلوشن نہیں ہوتی نہیں ہوتا بلکہ ہم نے اس پر بولتے ہیں جو کسی کے ایکسپلور ریٹی یعنی کسی بندے نے خود کیا اور اس کا ایکسپریئنس ہو گیا اور اس کو جیسے یقین ہے تو وہ ایمپیڈیکل نالج ایمپیڈیکل ریسرچ ہوتی ہے اور جو ایبسٹریکٹ ہو جس میں اندر وہ کنسیپچل ہوتی ہے ایبسٹریکٹ سا مراد ہے جس کو دیکھانا گیا ہو جو اسی دماغ کے اندر وہ بات کرتے ہیں جس ریسرچ کے اندر نمبر کوالٹیو ہوتی ہے جس ریسرچ کے اندر سی ٹیکسٹ ہو نمبر نہ ہو اسے کوالٹیو کہتے ہیں ریسرچ کے اندہ فارم بزیفہ چکم ہوتی ہے جس کے سورت میں قولویٹریو ہوتی ہے اور ریسرچ جو ہے وہ جس کے اندR ایکوریٹynen اور پرشیف کیقسٹ ہوگی یعنی اس کے اندر اس وقت جس کی اندر وقت اور پرشیف چھوٹے ہیں تو مر Counسٹر ریسرچ ہوتی ہے اور جس کے اندر وہ ڈیٹا جو ہے وہ وہ انیم کاأیر اب가는 کو جس کو سیزایش اور مقل ریسرچ کو اتنو گرافک ریسارچ کی کہتے ہیں اور اس کے ریسارچ جو ہے وہ سپروائیزر جو ہے اس کے اندر جو ہوتی ہے انطلب ریسارچ جو سپروائیزر کی گائیڈنس کی اندر ہوتی ہے ڈیفرنس سٹریٹسٹی کے فارمولا مختلف فارمولا یوز کی جاتے ہیں ریسارچ کے اندر وہ کسی لیے ہوتے ہیں اور ڈیٹا انیلسز کے لیے ہوتے ہیں ڈیٹا ایف ٹیکن فرام آل دا پپولیشن ڈیٹا پھولیشن سے ڈیٹا لیا جاتا ہے ڈیٹا جو اسے سکرپٹو ٹیکن فرام ڈیٹا لیا جاتا ہے ڈیٹا تیکر فرام سیمپلا ان سیہ ہے ڈیٹا سٹریٹس ریاں جو ڈیٹا ریسارچ سٹریٹس میں کوئی فائنل کنکلوجین نہیں ہوتا ہے اس کو فائنل کنکلوجین نہیں میٹ گئ جتا ہوتے ہیں ڈیٹا کلچر تھیوری خاصی کو سائنگی ہائی آئی پoupو سیز کار سورس ہیں یا ہائی فاث سرس ہائیپوٹس کون سے ہیں کلچر ہے تھیوری ہے ایکسپیرینس ہے انالوجی ہے یہ ساری کیا ہیں سو ساف ہائیپوٹس ہے کہ ہم کلچر سے آئیپوٹس منا لیتے ہیں تھیوری سے ایکسپیرینس سے انالوجی سے وائلیٹنگ بیسک رول جب سینٹیفک کے بیسک رول کو جب کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو کرتا ہے وائلیٹ کرتا ہے تو اسے سینٹیفک مسکنڈکٹ کہتے ہیں سینٹیفک مسکنڈکٹ کی کیا مثال ہے جیسے یہ پلیجرزم ہو گیا یا ریسرچ کا فراد ہو گیا تو یہ ساری سینٹیفک مسکنڈکٹ میں آتا ہے جب ہم ریزلٹ کو اپر پاپولیشن پر اپلائی کر سکے اسے ہم کہتے ہیں جنرلائیز بیلٹی اور سٹیٹمنٹ آریسرچر بلیف فیکٹ بٹکا ناٹ وائی فریڈ جس کو ہم جو ہے نا وہ آہ ریسرچر بلیف کرتا ہے اس فیکٹ پر لیکن اس کو ویریفائی نہیں کرتا اسے اسمشن کہتے ہیں اسمشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ریسرچر جو ہے نا وہ اس کو اوپر بلیف کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ٹیفٹ نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں اسمشن اور وہ جو ڈیٹر ٹیفٹ کرنے کے بعد گوڈ ہے اس کا ہم اپلائی کر دیتے ہیں اسے جنرلائیز کہتے ہیں اچھا آج سجیکٹ ہے ایکوال چانس آف سیلیکشن ان ٹکنیک جب جب تمام لوگ پہ ایکوال چانس ہو اسے کہتے ہیں پرابلٹی سیمبلنگ پرابلٹی سیمبلنگ کی چار ٹائپس ہیں رینڈم سیمبلنگ سیسٹمیٹک سیمبلنگ سٹارٹیفائی سیمبلنگ اور کلسٹر سیمبلنگ 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 وہ ہوتی ہے کہ جب تمامال پپلشن ہے ایکوال چانس آف سیلیکشن اور سیمیل سٹرٹا ہے جس کے اندر ہم گروپس منا رہتے ہیں اور گروپس کے اندر ہم مناسبی ریشوز سو لے لیتے ہیں سیسٹرمیٹر میں ہوتے ہیں کہ ہر انتھ نمبر یعنی ہم کہتے ہیں کلاس کے اندر ساٹھ بچہ ہے تو ہر پانچوہ بچہ جوہاں وہ بہر آ جائے تو اس طرح کر کے یہ سیسٹرمیٹر کلسٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا جو ہے نا اس کے اندر ہم کوئی گروپ لے جاتے ہیں یعنی سے آپ کے کلسٹر ہے نا دس سکول ہے تو دس سکول میں سے آپ نے کرنی ہے سیمپلنگ لینے تو آپ کسی بھی دس سکول میں کوئی ایک سکول پورا اٹھا لیں گے یہ سیمپلنگ کے لحاظ سے بہت زبردست لیکچر میری جو ہے وہ ریسرچ کی پلیلیفٹ کے اندر موجود ہے آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے آپ کا انشاءاللہ گنسٹر کلیر ہو جائے گا نون پرابیلٹی سیمپلنگ وہ ہوتی ہے جس کے اندر تمام پاپولیشن کے بائیکل چانس نہیں ہوتے سیلیکٹ ہونے کے اس کی بھی آگے چارٹ ہے ایک ہے کنوینینس پرپوزیو سنو بال کوٹا سمپلنگ اس کی پرپوزی سمپلنگ اور سنو بال زب scored آسر قرارہ ہے اس کے اندر اس طرح جو سیمپلیں ہوتی ہیں اس طرح جو سیمپلیں ہوتی ہیں اس کے بعد مختلف سیمپل لے جاتا ہے اسے ملٹی سٹیج سیمپلنگ بھی کہتے ہیں جو ہوتا ہے یہ مجرمنٹ کی چار ٹائپ ہیں جس کے اندر ہمارا ہوتا ہے نومینل آرڈینل انٹرول ریشو نومینل وہ ہوتا ہے کہ یہ سلویسٹ لیول ہے اور ریشو جو ہائیسٹ لیول ہے نومینل کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو لاسفائی کر رہے ہوتے ہیں آرڈینل میں رینک دے رہے ہوتے ہیں یعنی ترتیب بھی لگا رہے ہوتے ہیں بڑا چھوٹا اس طرح یا سنڈنگ ڈیسنڈنگ آرڈر میں انٹرول سکیل کے اندر جس کے اندر ہمارے پاس آرڈر بھی یعنی ہر ایک میں پچھلی خصوصیات ہوں گی نومینل کی خصوصیات بھی ہوں گی یا ڈیول کی ہوں گی اور انٹرول کہتے ہیں خاص ریشو کے ساتھ یعنی خاص گیپ کے بعد جو ہے نا ریشو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹروز زیرو پوائنٹ ہوتا ہے ان پچھلی ساری ویلیوز بھی ہوں گی اور ٹروز زیرو پوائنٹ ہوگا ٹروز زیرو پوائنٹ مراد ہے کہ وہ چیزیں جو زیرو سے شروع ہوتی ہیں آج کا آج کا مغاوات ہے وہاں اپدامے کا اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ وی اپدام کا وہ ہادک فیلمار ہو جائے گا سکرپٹی решر والا سرج Raimiga اس کاخش اور س ہو سےvlter ایمان پر بھیا پبار دس���boys ڈیسکریپٹی اور سر ایسی تصمیب ا succeed کلیٹ کرتے ہیں کوئیسٹن کی صورت میں کسی خاص سروے کہتے ہیں اور پروگریسیو چینج اندر جو انسان کے اندر جو پروگیسیو چینجز آ رہی ہیں ان کو کرنے کے لئے ڈیویلیمنٹری ساتھ ہوتی ہے جو آپس میں دو چیزوں کے درمائی ریلیشنشپ دو فیکٹس درمائی ریلیشنشپ فائنڈ کرتے ہیں تو انٹریلیشن کرتے ہیں اور جو جو گروہ خلق سٹرڈی اور ٹرنگ پرویجٹ شردی یہ ڈیویلیمنٹری ساتھ جا ہے گروہ تھا فومین آر گروپ یہ گروہ ہو جائے گا فیچر پروڈکشن جو گی وہ ٹرینڈ پروڈکشن السای فیچر پروڈکشن کو ہم ٹرینڈ پروڈکشن کم پروڈکشن پیروچر پروڈکشن پیٹشن سٹیز گوارے سے سیکھیں گے ٹرینڈ پروڈکشن ایسا یہ یاد کر دیجئے گا ویسے اور لاؤں گیجونل سیکشنل میتھڈ یہ گروتھ ریسارچ میں یعنی چونے کیا ہوتا ہے کہ یہ سوال ہو اور مختلف ٹائم فریم میں پوچھا جائیں تو یہ ہوتی ہمارے لاؤں گیجونل اور اس طرح اگر مختلف سوال ہیں اور ایک ہف ٹائم تو اس طرح کراس سیکشنل ہوتے ہیں اس طرح اگر کہ یہ دونوں ہوتی ہیں یہ نہیں لانگ چونے وہ ہوتی ہے کہ جو لمبے پیریٹ تک چلتی ہے جس کے اندر ایک خاص پیریٹ کے بعد دوبارہ وہ سوال لے کے جاتا ہے کراس دیکشنل میتھرڈ یہ ہوتا ہے کہ سیمپل جب اس کے اندر ایک ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ ساتھ سوال پوچھے جاتے ہیں جب کمپیٹیو کاریٹیو کوریلیشن کیس جب انٹر ریلیشنشپ فائنڈ کرنا تو اسے انٹر ریلیشنشپ ریسرچ بولتے ہیں ایکس پوز فیکٹو جو ہے یہ اس کو کارجو ملیشن کے اوپر اہر ن ہے ملیشن در اکھار ایکس پوز فیکٹو کوز فیکٹو وی انٹر اٹھ رکھا مہنم کیس جب انٹر ریلیشنہ چیز کے اوپر متنفر خواہی آج ریلیست جب انٹر ریلیشن خرافی شانڈ رکھا روز کمپلیٹ کنٹرول جس کے اوپر complete control ہوتا ہے research میں وہ کہتے ہیں true experimental research اور وہ جس کے اندر control of a variable weak جس کے اندر weak ہوتا ہے اسے کاشو experimental design کہتے ہیں اور جس کے اندر design with extremely weak control جس کے اندر بہت زیادہ weak control ہوگا extremely weak تا پری experimental research کہیں گے یعنی true میں کنٹرول ہوگا مکمل اس کے اندر جو کاشو میں ہے ویک ہوگا اور پدھی ایکسپریمنٹل میں بہت ہی ویک ہوگا اس کے 97 ایک کنڈیشن اور رسرچر منپلیٹ کنٹرول ایسے ویریابل کہتے ہیں ویریابل مینپلیٹر بائی رسرچرز کا انڈیپینڈڈ ویریابل اور ویریابل اکر انڈیپینڈڈ ویریابل اور ویریابل ڈیٹڈ سوٹ آؤڑڑا کار آف رسرچ جو کار آف رسرچ ہوتی ہے یعنی جو کار وجہ بنتا ہے اسے انڈیپینڈ ہے اے ویریابل ڈیٹ سوٹ آؤڑا ڈی ایکسپری ایکسپریری بہی بلو ہوتا ہے اور پر ڈیٹڈر بولتے ہیں انڈیپینڈ نٹرول اٹھو دن مانگ ہُوپینڈ کسیڈ کر رہا ہوتا ہے اور آؤٹکم جو ہوتا ہے وہ ڈیپینڈڈ ڈیپینڈ ویریابل ہوتا ہے اور وہ ویریابل جس کو منپلائیٹ نہیں کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ممارس پاری بل بولتے ہیں اور ویٹی پر جو انٹروین کرتا ہے اس کا منمائز کیا جا سکتا ہے میں انٹروین کر کے کنٹرول ایک سنہا آل مینبر ہائی کو چانس کے سلیکشن دور رانڈمائزیشن ہوتی ہے اگر اس کو سمال سمال حصوں میں سیمپل کو چھو چھو تقسیم کی جاتا ہے اسے ریپلیکیشن کہتے ہیں کارڈ ایفیکٹ ریلیشنشپ جو ایسپریمنٹر ریسرچ میں ہوتا ہے ٹیسٹ یوز ٹو ریموو انیشل ڈیفرنس آف کو ویریٹ جو ان کی درمیان جو انیشل ڈیفرنس ہے یہ اور آپ یاد کر دیجئے گا مجھے اس کا تھوڑا سا سا انس ایپٹ ویک جو انیشل ڈیفرنس ہے وہ ختم کرنے کے لئے تو ان کو امن کو ہوتا ہے جس میں آؤٹکم جو ہماری ہوتی ہے اس کے سٹیڈی کمپیئر ایبجکٹیو ڈیلی میٹیشن کہتے ہیں جس کی کوئی باؤنڈری ہو اور سٹیٹکس یوز آر پریڈکشن وہ سٹیٹکس کے جو پریڈکشن کے یوز ہوتے ہیں اس گریشن کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو نویریکل ویلیو جو آئی ہے جیسے ہم فیٹر کے پریڈیشن کو اسے گریشن کہتے ہیں جنرل ٹو سپیسیفک ہوتا ہے انڈکٹیو ہوتا ہے سپیسیفک ٹو جنرل ہمارے پر انڈکٹیو ہوتا ہے موشلی یوز انسٹرومنٹ جو سروے کے لئے تو وہ قیسٹنیر ہوتا ہے آتھنٹک نالیج اور سورٹس ہے وہ ریولیشن ہے اور موشل نالیج ہوتا ہے وہ سینٹیفک نالیج ہوتا ہے ویلیو آف کوئیلیشن یہ نیگٹیو بان اور مینس ون کے درمیان میں ہوتی ہے کوئیلیشن کی جو ویلیو ہوتی ہے جو سرچ کروا رہا ہوتا ہے وہ پرامری پر سورس ہوتا ہے اور جہاں سے جو خود اس سرچ میں شامل نہ ہو سکینڈی سورس بولتے ہیں کنفیڈنس لیول یا کنفیڈنس انٹرول یوز ٹو سیلیکٹو یہ سیمپل کرتے ہیں یعنی جن لوگوں سے میں اپنا ڈیٹا لے رہا ہوں اور اس میں جو خاص لوگ جو مجھے ڈیٹا مجھے سیلیکٹو مجھے اُش będą مجھے دیں گے تو وہ میرا کنفیڈنس لیول ہوگا جو مجھے دیٹا پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ جو سمال ایل آڈ ان کے سب مس کلکلیشن آف سیمپل یہ مارجن آف ایرر ہیں چھوڑی بہت اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہیں سسٹم میٹک انویسٹیگیشن آف پرابلم بائی سینٹی فکر میٹر ہے تو اس سے ریسرچ بولیں گے سسٹم میٹک انویسٹیگیشن آف پرابلم ہوتا ہے جب اس ساتھ ہو گئے جائے گی جب اس کو ڈیوین کر رہے ہوں گے سب ایکسپریمنٹ میں تو ریپلیکیشن ہو جائے گی جب اس کے جو مجھے کرے تو بولتے ہیں یہ وہ والی سٹیٹ میں جس کو پرووڈ نہ کیا جا سکیں جو پروو کیا جا سکیں اس کو ازمشن بولتے لیکن اس وقت وہ پرووڈ نہیں ہوتی ہے ازمشن ہوتی ہے ہائیپاؤسیس گیس نار پرووڈ ٹو بی ٹو پرویجنل گیس نار پرووڈ ٹو بی ٹرو سے سکتے ہیں ڈیریکشن پرپانی بتونھے ڈیریکشنے ڈیریکشن علی ڈسکرا گیس ہسٹیٹ evolving假 sides کہتے ہیں وہ ہائیپاؤسیس کے اندر كلۀ ڈریکشن آل وڈسکرپٹ Orange ڈسکرپٹیٹے والپری ڈریکشنان ڈریکشن ڈریکشن ڈیریکشت applauding ڈسکرپٹیو ڈریکشن کے ڈریکشن کے اندر دوسر ہیり بلوں گے تیسٹریol ہائی پاثسز کہیں پہلواتہ اس نوڈ تیسٹریol ہائی پاثسز سٹیسٹریol ہائی پاثسز کم پھر تو ہی سچ ہے پہلواتہ ہے جب انشاء ہائی پاثسز کو سنکیز ہے معیود ہائی پاثسز کو کم پہلواتہ بگو سکتے ہیں نوڈ تیسٹر ویلے تیسٹریol نوڈ تیسٹریol کو پہلوارگ دیکھیں کی کوٹیشن آف ایکسپرٹ شوڈ بیٹن انوٹر جو کوٹیشن ہوتی ہے ایکسپرٹ کے لیے وہ ان کے لیے میں انوٹر کو مال میں اس لکھا جاتا ہے ریفریزن پارٹس انٹو آن ورڈنگ تو اسے پیرا فریزن کہتے ہیں اور بریف اکاؤنٹ آف آر سرچ ان نوٹ ٹیکنگ تو وہ سمری ہوتی ہے یہ پودا اور ایونٹ پوائنٹ آب یو انٹو نوٹ ٹیکنگ ایز یہ ایوریشن ہوتا ہے موسٹی ڈیوڈ ٹول آفیس ارچہ ایز وہ کسٹر ہوتا ہے سیٹ آف ڈیماند انسر ریٹن فارن پاسٹر ہوتا ہے ٹائپ ووووشنی کنٹینر دار چوائسز جس کے اندر چوائسز ہوتی ہیں خلوز اینڈر جس کے اندر چوائسز نہیں ہوتے برکہ سوال کے ٹوائسز جواب جیسے اوپن انڈڈر کہتے ہیں جو فیس ٹو فیس آئی انٹرویو ہوتا ہے وہ انٹرویو ہوتا ہے اور ٹائپ آف انٹرویو جس میں ایک ہیں ہے تو اگلیصلا ایک انٹرویو سنگل جس کے اندر انٹرو Whoa ہوں اور انٹریوور دینے والد سب ایک ہوسے پیادر انٹرویو کہتے ہیں اور پوری پلانٹ کو اسٹرکٹر اور ان پریپلانٹ کو انٹرکٹر کہیں گے ان دیپھر جو ہوتا ہے انٹرویو اسٹرکٹر اور انٹرویو اسٹرکٹر ہے اوٹ سب انٹرویو ہے اور انٹرویو منشویوں اور جلسل ملک کے اوپر جو فوکس ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کیا وجہافہ پ contributors Does Okay جس کی اندر خود ملکو خوبی انوازوں کوارٹیسون کوارٹین آنیا خود arose برائی کہتے ہیں یہ سیٹنگ اس دن تو کنٹول جاہا ہے یہ کنٹولڈ ابزرویشن کے ذریعے اس کو چکھیں گے سوشل ریشنشپ ایکسپٹنس ریجکشن میردہ سوشیو میٹک سوشیو میٹک میتھیڈ یعنی سوشیل ریلیشنشپ ایکسپٹنس ریجیشن جو ہے وہ سوشیو میٹک میتھڈ ہے اور بیافی کاری پیزنٹرشن جو ہے وہ سوشیو گرام ہیں تابولہ جو ہے وہ سوشیو میٹریس ہے سوشیو میٹرک ہے لیسٹ او بیہیویر گیون چلیڈنٹو ریلیڈ ویڈ کلاس میٹ تو گیس ہو ٹیکنیک اور سوشل کی ہو تو سوشل ڈسٹنس کی بات آ جائے گی پروجیکٹو پرسنیلٹی کے لیے ہوتا ہے یہ ایک ہے ٹین ایر ریگولر بڈ سسٹمیٹک سیمیٹریکل انک بلاڈ میں جو تو یہ سرچ انک بلاڈ کہتے ہیں کہ جو انک بلاڈ یوز ہوتی ہے سسٹمیٹک سیمیٹریکل اس کو ریسرچ انک بلاڈ کہتے ہیں پیشنٹ اس آس ٹوٹل وٹی سیز انک بلاڈ تو وہ انک بلاڈ ٹیسٹ ہوتا ہے پیشنٹ آس ٹوٹل آبوٹ ان بی گوز سکور سین ان تاسٹو وہ تمیٹرک پیرنس ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک سو سٹوڈنٹ سکیل اور نالیج ان سپیسیفک ایڈیا تو اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے فیچر کے لیے اپٹی ٹوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے مائنڈ کے لیے ریزننگ کمپیہنشن اس کے لیے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو لائکٹ سکیل سمیٹک ڈیفینشیبل تھرسٹن گوٹمان یہ اٹیٹوٹ سکیل ہیں لائکٹ سکیل جو ہوتا ہے کمار آگ سکیل سکیٹ میرے آج کامتد لائکٹ سکیل بھی کہتے ہیں اور لائکٹ سکیل لائکٹ سکیل بھی کہتے ہیں سکورال دفاعیزی سند ریپ سکیل موضی ہے س BBQ سندوف پڑی ہوٹی ہیں یعنی خود بتائیگا کومنٹ میں تھگیا ہوں بہت زیادہ اس کو پر دماغ غیر نہیں چل رہا گوٹمان سکیل جو ہے وہ کمولیٹر سکیل ہے گوٹمان یہ تینوں آپ تھوڑا سلٹر رگا لیجئے گے کرنے میننگ میننگ کی بات آ جائے تو میننگ سمنٹک بارے ہوتے ہیں سمنٹک دیفرینشل ہوگی ہے پھر میننگ کی بات آگئے تو میننگ سمنٹک بارتے ہیں سمنٹک گوٹمان سکیل جو جو کم لیٹر سکیل کو بہتا ہے گوٹمان سکیل کوئٹمان سکیل کوئٹیٹی فارم سے پیشنے بولتے ہیں کوئٹیٹیٹر فارم تو وہ میرا آس کوئٹیٹیٹر فارم میں تو وہ اپنی نینیر ہوتا ہے پر فامہ روڈیکٹر انسٹیوشن پروڈ تھوڑ چکلیفٹ بہر یا لسٹ آر ایٹم فرم وریفکیشن is given checklist ہوتی ہے quality of test measure what is no advance to measure validity of the test is varied by the test with objective content validity ہوتا ہے جس کے اندر concept of test atom is checked concept validity ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس کی definition دیکھ رہے ہوتے ہیں content میں اس کے objective دیکھ رہے ہوتے ہیں construct میں test بنا کیسے وہ دیکھ رہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیلہ